میں بھی مسلمان ہوں آپ بھی مسلمان ہیں کسی کو چھیڑ کے دیکھ لوں ایسی چکاری ایسا شولہ زبان سے نکالے گا دل توڑ کے رکھ دے گا بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑے گا دلیل دینے والے سارے نظر آئیں گے ایک دوسرے کے اندر میل میں کے نکالنے والے سارے نظر آئیں گے لیکن بیعظیم ہو جھک کر بات سننے کو تیار کوئی نہیں ہر مسجد والا ہر مجرسے والا ہر ادارے والا دنیا دارو یدین دارو ہر جماعت والا ہر باٹی والا ہر ایک نے توپوں کے رخ ایک دوسرے کی طرف کا لکھے ہیں کوئی بھی کسی کی بات کو ایکسپ کرنے کے لیے تیار نہیں کسی کو کہتو یار یہ بات اللہ کے رسول چلی ملتی یہ بات قرآن چلی ملتی فورت کہیں گے تم اب ملک ہے اتنی اتنی سی بات پر مسجدیں بنا لی اتنی اتنی سی بات پر اپنے بچوں کو مذروں سے ڈالیا اتنی اتنی سی بات پر مسجدیں چھوڑ کے گھروں کو نماز بڑھنا گھروں کے اندر نماز بڑھنا سرو کر دی بتاؤ جس مالک کے لائم کے جس نبی کے لائم دیل پر اللہ اکبر آجتہ پر توڑ حملے کر رہے ہیں کیا قیامت کے لئے اس نبی کے ساتھ انسام نے نہیں کھڑے ہونا اتنی مغاوت اتنی ہاں نافرمانی اتنی تو اللہ کی نافرمانی میرے عزیزوں ہم نے کرنی شروع کر دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا امت کے ساتھ انہیں اپنا درد سینے کا سنا جنہی دے کیا علامہ اکرام موجود نہیں آپ نے نشادی فرمایا تھا اوہ میرے یارو غائبین سے جا کے کہہ دینا میں تو میری بڑی لادلی امت ہو بڑی تیاری امت ہو دیکھنا قیامت کے دن اپنے بھیڑے کرتوں کی وجہ سے پروردگار عالم کو میں محمد کے سامنے پروردگار عالم کے سامنے میں محمد کو شرگلنا نہ کروانا ہر ایک کا دستر خان کے کول کے دیکھ لو دستر خان دیکھ لو ڈائنگ ٹیبل دیکھ لو سلات موجود ہے رنگ برنگ کی چھتڑیاں موجود ہیں چاول ہے تو روٹی ساتھ ہے روٹی ہے تو چاول ساتھ ہے چھتڑی ساتھ ہے نئی کا رائتہ ساتھ ہے وہ کل ہے پانی اچھا ہے میٹھا ساتھ ہے لیکن میرا سیدھو مقال کے ڈوینگ روم میں تمہیں ہر چیز نظر آئے گی دستر خان پہ چیز نظر آئے گی سرٹی گھرمی میں نباز کے طور پر جو جسم پہ ڈالا ہر چیز نظر آئے گی لیکن کی دار میں گفتار میں ایمانیات میں دیکھ لو قدائے پاک کی کا سب کلمہ صرف زبان پر وہ بھی کسی کچھ نصیب کو پڑھنا آتا ہے بات بات نصیب ایسے ہیں جنہیں کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا اچھنا بڑا دیل کے ساتھ علم ہے میرا عزیزو پہلی جماعت سے لے کر دسویں جماعت تک ایک ایڈیو میں چلے جاؤ اسکولوں میں چلے جاؤ بلیک بوٹ کے اوپرٹیچر لکھ لکھ کے سمجھاوے گا میرا عزیزو آتا گھلٹا سمجھانے کے بعد پھر کہتا ہے کسی کو کوئی سوال کرنا ہو نہیں سمجھایا پوچھ لو نہیں سمجھایا پوچھ لو میرا عزیزو آج فجر کی رماز الحمدللہ ہم سب نے پڑھی ہے امام صاحب نے کبھ سے کب فجر کی رکاتو رکاتوں میں دو رکو پڑے ہوں گے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں سب کی بات بھی کرتا کچھ بجرسی میں ایسے ہوں گے پہلے سب میں تقبیر اولاں میں شابق ہو گئے دو رکاتوں میں جو امام نے پڑا اللہ کی عزت کی دسا ہے سننے والوں کو سمجھیں نہ آیا اللہ اکبر باز بسجدوں کے انر جا کے دیکھ لو سننے والوں کی بدور کی بات سنانے والے کو نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں یہ قرآن کوئی صحاب کی کتاب نہیں ہے یہ پاوردگار عالم کا حکم ہے دیکھو دوسری قرآن پڑھ کے اللہ ہر آج میں کیا کہہ رہا ہے اللہ اکبر کمپیوٹر سمجھ آگئے موبائل سمجھ آگئے میرے عزیزو دنیا کی ہر بڑی سے بڑی کتاب سمجھ آگئی کس چیز کو وقت دیا اس چیز کی قدر دل میں آئی ہم نے قرآن کو وقت نہیں دیا میرے عزیزو آج مسجد کی علماریاں بھری پڑی ہیں قرآن پاک کے نسکے موجود ہیں لیکن قرآن پاک پڑھنا تو دھوک کی بات ہے دیکھنے کے لئے تیار کوئی نہیں کسی کمرے میں جا کے بیٹھ جو قرآن پاک پڑھوں گا اسے اٹھا کے اچھے رکھ دو اسیس قابل کوئی نہیں اسیس قابل کوئی نہیں اچھا اتنا قرآن سے دور ہو رہا ہے تو نہیں چاہتا مرد وقت قرآن تیرے ساکھ پڑھنے نہ جائے دس دس لاکھ روپے کا جہیز لے کے آ رہی ہے دو دو ٹرک جہیز کے باہر کھڑے کہاں رکھو یہاں رکھ دو یہاں رکھ دو چنہری رنگ کی صندوقری اسے اپنے کمرے میں لے گا سوفا رکھنے کے لئے اپنا کمرہ خالی کر دیا بیڈ رکھنے کے لئے ڈرسید رکھنے کے لئے ڈیوائیڈر رکھنے کے لئے فریج مشیدی رکھنے کے لئے اپنا کمرہ خالی کر دیا جب باری خدا کے قرآن کی آئی کہاں رکھنے کے لئے وہاں جا کے رکھ دو اتھے جا کے رکھ دو اتھے جا کے رکھ دو بیت بھی ہوگی کون پڑے گا خدا ہے پاک کی قسم ہے یہ جلوں کے پڑھنے کے لئے نہیں آیا تیرے میں لئے آیا ہے صبح اٹھی ہے صبح سے لے کر جھاڑو ہاتھ میں ہے کوئی ہی کونہ نہ چھوڑا اللہ اکبر کنگوی کال کے باہر پینک دیا ڈسٹنگ کر دی مٹی ساف کر دی نہیں ساف کر دیا اللہ اکبر تجھے مکار ساف کرنا تو یاد رہا جو ساری رات کونہوں سے تیرا سینہ بھر گیا تجھے وہ سلے پر بیٹھ کے نماز پڑھ کے وہ سینہ ساف کرنا کیوں یاد نہ رہا اللہ اکبر کنگوی کال کے باہر پینک دیا تھا جہیز کا سوال لائی یہ فنیچر میرے بھائی نے دیا تھا یہ ٹی وی میرے مامو ڈال لے دیا تھا یہ فریج میری ماں سے لے کے آئی تھی میرا آپا یہ لندن سے میرے لئے کمبل لے کے آیا تھا اوہ میری عزیزہ میری بچی میرے بھائیو یہ سارے جہیز کا سوال ماں باپ نے دیا صدوقری میں پڑھا ہوا قرآن تجھے اپنا کلان نے دیا ہے عشاء بھی تو کھول کے دیکھو یا مردوں کے لئے نہیں آیا یا زندوں کے لئے آیا مازرد کے ساتھ کھاریاں کے خرب و جوار میں رہنے والوں گنہ کے پڑوس میں رہنے والوں ملوانوں دستی کے غیور مسلمانوں قرب و جوار سے آنے والوں خدای شدارے کو تعدیر قیامت کی صبح تک قائم رکھے تیرے میرے بچوں کی اللہ کریم یا اشلا فرما دے اللہ فاق پڑھانے والوں میں ادارہ بنانے والوں کی خلوص کو لاحظ ترقی اطا فرما دے مجھے ہیان ناری سے بتاؤ مازرد کے ساتھ مازرد کے ساتھ نراز نہ ہونا پھر مازرد کے ساتھ ارز کرنا ہو جاؤ گلی محلے کا چکر لگالو امیروں کے محلے میں چلے جاؤ غریبوں کے محلے میں چلے جاؤ گاڑی موٹرکار والوں کے محلے میں چلے جاؤ بے عزیز و ریڑی والوں کے محلے میں چلے جاؤ مازرد کے ساتھ ہر گھر سے گانے کی آواز آئے گی قرآن کی آواز بھی آئے گی سائے جس میں آپ اللہ کی بیترہ بھی ہو رہی ہو مستاخی ہو رہی ہو لیکن جل چلا پڑا ہے میں آپ سے مشہدہ بھی کروں گا آپ کو نہیں بتاؤں گا مجھے شیر بڑھے آتے ہیں مجھے باتیں بلل شاہ بھی آتے ہیں بیا محمد شرکوری بھی آتا ہے مجھے ناتے بھی بڑی آتی ہیں مجھے سیرت بھی پر یہ ساری سیرت ہے میں براج پر بھی بات کر سکتا ہوں میں با حلیمہ کی لوری بھی تمہیں سنا سکتا ہوں میں کربلا کے میدان کے اندر شہید کا شہید کی تلاوت بھی آپ کو بتلا سکتا ہوں لیکن میرا عزیزو شہید کربلا کا واقعہ ایک سال کے بعد محرم الحرام میں ہوا ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ حج میرے عزیزو سال میں ایک مہارہ سال میں ایک مردمہ آیا رمضان المبارک کا مہیہ سال میں ایک مردمہ آیا ستائی سر جب المرچب میراج کی راج سال میں ایک مردمہ آئی امان داری سے بتاؤ صبح سے لے کر شام تک کا دین میں کار سے تلاش کرو یہ جنگی میں کار سے تلاش کرو نماز کے لئے مسجد میں آئے مجھے فرد سنت واجبات کا پتہ لگیا دھر جا کر مجھے پتہ ہی نہیں لگا میں نے بیوی سے جا کے کیسے کلاب کرنا ہے میں نے بچوں کی تلکیت کیسے کرنی ہے میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دھایا پاؤ رکھنا یا بھایا پاؤ رکھنا ہے میں نے باتھروم میں داخل ہوتے ہوئے دھایا پاؤ رکھنا یا بھایا پاؤ بولانا عبد الرحیم صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ باتھروم میں جانے لگے بھایا پاؤ کے بجائے دھایا پاؤ اندر چلا گیا باتھروم کے دروازے پہ بے ہوش ہو کے گر گئے ہوش آیا کہ لگے یا اللہ ماف کر دے تک تالیس سال کے بعد سنت کے خلاف قدم اٹھے آتا اس وقت تک تیرا میرا ناشتہ نہیں ہوتا جب تک صبح کوٹ کے سنت مکم کا جنازہ نہ نکال دو اس وقت تک میرا دیزو آپ میں باتھروم میں نہ آنے نہیں جاتے اللہ نہ کر اپنی بات نہیں کرتا ہمارے پاس تو خدا کی نعمت موجود ہے نبی کی پیاری سنت موجود ہے اس سے بڑا بڑا نصیب کیا ہوگا جس کی جیم میں انگلینٹ کے پونٹ تو موجود ہے چہرے پہ رسول اللہ کی سنت کوئی نہیں میرا عزیزو ہمیں تعلیمی آسی دی گئی ہمیں محول ایسا دیا گیا اللہ اکبر چاداڑی پجامے کو میرا عزیزو حقیر سمجھا گیا بیلیو کوئی نہیں ملی میرا عزیزو محفلوں میں والیو کوئی نہیں ملی داڑی والے کو دیکھ کے حسر ہے بڑھائے پاک کی قسم ہے یہی داڑی والا جنازے کے پیچھے کھڑا ہوگا تو رو لوگ گئے گا اللہ کے بلے ٹھر جا تھوڑا سا اور پڑ کے چلا جا بیلیو کوئی نہیں ملی بیلیو کوئی نہیں ملی